آج تناک 21 ایک دوہزار تیس کو گپت سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ این آئی ٹی دو چوک فرید آباد کے نزدیک جین ای این ٹی انڈ آئی کیئر کلینک چل رہا ہے جس میں ڈاکٹر للت کے نام سے جو شخص مریضوں کو دیکھتا ہے اس کے پاس کوئی وید ڈگری نہیں جو آم جن کے سواستے کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے یدی موقع پر ڈاکٹر ٹیم کے ساتھ چیک کر لیا جائے تو سچائی سامنے آ سکتی ہے اس اوچنا کے آدھار پر سڑپیر سنگھ سب انسپیکٹر و راجن در کمار سب انسپیکٹر مکہ منتری اڑن دستہ فرید آباد کے دوارہ سی ای 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 او فرید آباد سے انراد کرتے ہوئے ڈاکٹر راجیش ای س ای 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 چی پالی ڈاکٹر دیپک چوپڑا کے ٹیم گتھت کر آئی گئی و namely students کے ساتھ سیب profان کے دوارہ جین ای این ٹی ان آئی کیئر کلینک کا اوچک نرکشن کیا گیا نرکشہ پر جین ای انٹی این آئی کیئر کلینک کے اندر مریض بیٹھے تھے ایک کمرے کے باہر ڈاکٹر آر کے جین ایم بی بی ایس ایم ایس کا بورڈ لگا ہوا تھا جس میں ڈاکٹر للت نام کا شخص بیٹھا ہوا تھا سیوکت ٹیم نے سیٹ پر بیٹھے ڈاکٹر جو مریضوں کا علاج کر رہا تھا سے پوچھتاچ کی وہ ان سے ڈاکٹر کی وید ڈگری پیش کرنے کی بارے میں کہا پہلے تو للت نے اپنے آپ کو ڈاکٹر بتانے کی کوشش کی لیکن موقع پر وہ کوئی ڈاکٹر کی ڈگری دستاویس پیش نہیں کر سکا پوچھتاچ پر پایا کہ للت نے کافی ڈاکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے اور ڈاکٹر آر کے جین ان کے سسر ہیں وہ اپنے انبہو کی آدھار پر مریضوں کو دیکھتا ہے اور دوائی دیتا ہے سیوکت ٹیم نے موقع پر علاج کرنے کی اوبکرن و سنبند دستاویس کو اپنے قبضے میں لے کر سوچنا کے آدھار پر نیٹی نمبر دو میں ایک فرجی انٹی ڈاکٹر سیوکتر کے اوپر ایڈ کی گئی موقع منتری اوڈند دستا فرید آباد کے دوارا جس میں سی ایم او صاحب کی ٹیم ساتھ تھی اور ستھانی پولیس بھی ساتھ تھی تو ڈاکٹر صاحب جو ان کے پتہ چلا پرارمک پوچھتا ساتھ میں ڈاکٹر جین جو ان کے سسر تھے وہ پیچھے کرونا سے مرتب ہوگی تھی ان کی اس کے بعد یہ انوثرائز روپ سے یہاں بیٹھے رہے بہت دیر یہ ٹیم کو بیکاتے رہے کہ جی میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں اور ابھی آ جائیں گے پرنطو باد میں کچھ پیش نہیں کر پائے تو یہ بولے کہ میرے گم ہوگے پرنطو وہ پرارمک پوچھتا سے لگتا ہے ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اور یہ یہاں پہ پرکٹس کر رہے ہیں اس سمیں بھی جب ٹیم نے ریڈ کی تو کئی پیشنٹ وہاں پہ علاج کروا رہے تھے تو ابھی اس میں اپ آئی آئر کو تولی دھانے میں درج کی جارہی ہے اور نیام آنسوار تپتیش کے بعد جو بھی کاروائی ہوگی کانونی ہو کی جائے گی hi i'm nursing expert and ہمیں یہاں پہ دلی کی پٹی الناگر کی سب سے بیسٹ فیکلٹی پروائیڈ کی جارہی ہے hi i'm nursing expert روتک برانچ we are being provided with free online classes and quality study materials. hi i'm nursing expert from روتک برانچ یہاں پہ free library facilities پروائی کی جا رہی ہیں 24 into 7 with proper ventilation and lightening اور 1 to 1 doubt sessions بھی پروائی کی جاتے ہیں I am nursing expert from Rothak branch and here we are provided with digital classroom experience in offline classes hello I am nursing expert from Rothak branch so I would say if you want experiments then you can join any faculty but if you want experience and experts which we are provided in Patel Nagar and Rohini branch they are also provided here we are nursing experts